کہتے ہیں جب مانو سری سے پرانہ نکلتے ہیں تو مانو کے موں سے حیرام بھگوان شبد نکلتے ہیں ایک مہلہ جب بھگوان بھولینات کے درشن کرنے آئی تھی اسی وقت اس کے پرانہ نکل گئے اور یہ خوراک کی طرح فیل دی معاملہ مدبدیش کے دموجلے کے صد دھام تیر تستل چھت پاندکپور کے بھگوان جاگیش والنار دھام کا ہے جہاں ایک 62 سال کی مہلہ کے بھگوان بھولینات کے درشن کرتے ہو پرانہ نکل گئے ایک CCTV فوٹیج اب تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جہاں مہلہ بھگوان بھولینات کے درشن کرنے کے لیے لیٹ کر انہیں پرنام کرتی ہے اس کے بعد وہ فر نہیں اٹھتی کچھ اور بھکت سمجھتے ہیں کہ وہ بھگوان کی بھکتی ولین ہے اور لیٹ کر انہیں پرنام کر رہی ہے ساگر کا ساندار ہوتل رویل پیلیس سویمنگ پول کوہنور ریسٹورینٹ ڈائیمنڈ وار کے ساتھ اے سی لگزری روم بینکویٹ ہال ایبم کورپوریٹ زگت کے لیے میٹنگ ہال تو اپنے یادگار پلوں کو بنائیں اور بھی خوبصورت ہوتل رویل پیلیس کے ساتھ ہمارا پتہ ہے کلہ کوٹھی راج گھاٹ روڈ تیلی ساگر مدی پردیش لیکن جب کچھ دیر بعد وہاں مہیلہ نہیں اٹھتی ہے تو ایک مہیلہ اسے اٹھاتی ہے وہ بےہوس عوستہ میں اٹھتی ہے اسے ہوسپیٹر لے جائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اسے مرد خوشت کر دیتے ہیں یا گھٹنا تیرہ مالچ کی بتائی جا رہی ہے یا مہیلہ نرسنگ پور جلے کی ہونہ بتائی گئی ہے جس کا نام منیوائی پٹیل ہے جو بھکتوں کے جتھے کے ساتھ نرسنگ پور سے بانک پور دھام آئی تھی جتھے میں پچاس بھکت شامل تھے اس گھٹنا کے بعد اس مہیلہ کو دیکھنے لوگوں کی پھر جمع ہو گئی مندر کے پجاری بھی اچرج میں تھے بھگوان کے دروار میں یوں ہی کسی کا جانا دلگ ہوتا ہے اس بگیان کی یوگ میں کچھ ایسی خبروں باتوں پر یقین نہیں کرتے لیکن یہ دیش آستھاؤں کا دیش ہے اور بھگوان میں اس دیش کے لوگوں کی آستھا ہے بھگوان بھولینات کے دروار میں اس مہیلہ کا یوں ہی اس طرح دنیا کو الودہ کہنا چلچہ کا بھی شہ بن گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہیلہ بھولینات کے چرنے میں پہنچ گئی ہے ساغر ایکسپریس نیوز کی بیر رپورٹ آپ کے سہر ساغر میں پہلی بار موبائل ایپ کے جریئے جے سی بھی کرین ہائیڈرا پوکلین اتیادی مسینے کرائے پر اپلپد پرثم گراہکوں کو پندرہ سو روپے تک کی چھوٹ تو دیر کس بات کی مسینے چاہیے تو پائیرینٹ ایپ پر آئیے